مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج بھی چل رہی ہے ہم انڈیا سے ٹکر نہیں لے سکتے ہم انڈیا کو موت اور جواب دینے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ موت اور جواب نظر نہیں آتا میرا دل خون کیا سرور ہے اور یہ لوگ بے شرمی سے ڈھٹائی سے سب کچھ کیے چلے جارے ہیں بلکہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں ڈھٹائی کیوں بے شرمی کی سب موتی کو سپورٹ کریں گے وہاں پلکوں کے پیچھ محبت پڑے گی یہ تو اچھی بات ہے یقین جانی ہے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی جنہوں نے غزوہ ہند لڑنی تھی وہ پاکستان کے جھنڈے کو سریام رسوا کر رہے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ کچھ عرصے میں ہم افغانستان کے ساتھ اپنا کمپیٹیشن شروع کر دیں گے انڈیا سے کمپیٹیشن تو بہت دور کی بات ہے انڈیا ہم سے بہت آگے ہے پاکستان چاہے کتنا بھی کہلے کہ نام نہا جمہوریت ایسی جمہوریت ویسی جمہوریت کم اس کم وہاں پر جمہوریت کا ایک تسلسل ہے جو کہ مستقل طور پر ہمیں نظر بھی آتا ہے اور وہ جمہوریت جس پر وہاں کے عوام بھروسہ کرتے ہیں ریلائے کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں اور اپنا منتخب نمائندہ خود چنتے ہیں لیکن پاکستان میں اپنا منتخب نمائندہ چننے کی بھی پاکستانیوں کو اجازت نہیں ہے نواز شریف انڈیا سے بھی دوستی کرائے گا ٹریڈ اوپن ہوگی کیا جی انڈیا سے بھی دوستی کرائے گا نواز شریف ٹریڈ اوپن ہوگی یہ پوریت دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پاکستان ترقی کرے گا آپ میری بات بتائیں 130 روپے کا گھی تھا 45 روپے آٹا تھا اس کے آنے کے صرف تین مہینے بعد وہ گھی 600 پہ ہو گیا آٹا 400 پہ ہو گیا کس را مینگائی کم ہوگی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ملک آگے پڑے گا انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو اور دیشت گردی بڑھی گی اور اور جو آنے آپ اس میں ہم گریوان کو ہاتھ ڈال لیں گے اگر تو کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ ہوگی مودی یہاں پر آئے گا ہم وہاں پر جائیں گے ویزاز ہوں گے امیچ اچھی ہوگی امران خان آیا تھا امران خان نے سارا کچھ بند کرا دیا امران خان آیا تھا مودی کو بھی کہا ہے ہم تمہارا غلامی نہیں کریں گا دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تاجرات جو ہیں نا مکمل کریں گے اور انڈیا کو امریکہ کیوں بھی بولا ہم تمہارے غلامی نہیں کریں گے ہم تمہارے ساتھ کشمیر کس نے بیچا مجھے بتائیں کشمیر پزلوڑا امران امروہ شریف پزلوڑا امروہ شریف اپنے باپ کا انعادت صحیح بتائی ہے کہ کشمیر کس نے بیچا امروہ شریف کشمیر کے نام پر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تک بند کرا دی کہ کشمیر واپس چاہیے واپس نہیں چاہیے اس نے کشمیر کا سودا کیا اور کشمیر آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا آپ مانتے ہیں کشمیر نکل گیا اسرائیل سے کون تعلقات بنا رہا تھا ان کے اسمبلی ان کے اسمبلی ان کے آج بھی وہ ریلیو ہو رہی ہیں یہ باتیں کہ ان کے دو دفعہ وقت وہاں پہ جاتے ہیں اسرائیل سے سعودی عرب نے دوسری کر لی یو اے ہی نے کر لی پاکستان کی کیا ایڈیولوجی ہے ہمارے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل سے نہیں دوسری کرنی آج تک اپنا آپ پاسپورٹ دیکھ لیں اس میں سٹمپیڈ ہے کہ اسرائیل نہیں جا سکتا پاکستانی پاکستانی آمار پی ایم ایل والے کے یہ ایسا بگرد انسان ہیں ہم تو بچے آپ تو ستر سالوں زنواز شریف کو جانتے ہیں جوڈا 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 بیلانت جوڈا بیلانت میں بولوں جوڈا بیلانت تو بولے جوڈا امرا خان جوڈا امرا خان جوڈا امرا خان بھی خوربان ہے ہے کوئی پولس والا ہے کوئی بوجی اٹھائے مجھے مجھے اٹھائے میں امرا خان کو سپورٹ کرتا ہوں مجھے اٹھاؤ میں بوجی ہے پولس ہے مجھے اٹھاؤ پاکستان زندہ بات یہ کہیں گے مودی زندہ بات مودی زندہ بات ابھی آواز لگا دو یقین کرو آج اگر آپ مودی کے نعرے پاکستان میں لگا رہے ہو آج اگر مودی اپنا نام رکھ لے نا مودی خان میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سم مودی کو سپورٹ کریں گے ملکوں کے بیچ محبت بڑھے گی یہ تو اچھی بات ہے انڈیا پاکستان کے بیچ محبت بڑھے گی محبت کرتے ہیں برابر کی برابر کی لیول پر محبت کشمیر دے کے محبت نہیں کرنی کشمیر تو کیا کشمیر گیا کشمیر کو انہوں نے بیچا ہے کشمیر کو انہوں نے بیچا ہے کشمیر چلا گیا اب آگے کی بات کرو کشمیر گیا اب آرہا ہے ننواز شریف انشاءاللہ بات سنیں میرے بڑھوں سے یہ ریکویسٹ ہیں کشمیر تو گیا کشمیر تو گیا اب بلوچستان بیر کے ہاں سے جا رہے ہیں بلوچستان بیر کے ہاں سے جا رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں یہ بیر کے ہاں سے نکل جائے گا میری اپنے ماہو بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آٹھ پروری کو اپنے یہ پٹواری شوروں کو اور بیٹوں کو بریانی گر میں بریانی کلائے تو یہ سب کچھ تو ہوتا آئی رہا تھا پاکستان میں لیکن اس وقت جو حالات پاکستان کے دیکھے جا رہے ہیں جو بیرونی طور پر جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکے ہیں یہ بھی اس وقت سب کے سامنے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں پہلے ہم نے افغانوں کو کس طرح سے یہاں سے بے دخل کیا اس کے بعد پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ سے کچھ دنوں قبل جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ایران کی جانب سے جو کیا گیا وہ جس بھی بنا پر کیا گیا اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے اور پھر انڈیا انڈیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا ابھی معلوم ہے سب کو کہ ایک بڑے اہم انتخابات ہونے والے ہیں ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے والا ہے تو کیسے ہمارا دشمن ہمیں اس طرح سے چھوڑ دے گا وہ تو کوئی موقع جانے نہیں دے گا کیونکہ وہ ہم سے پاور میں بھی آگے ہیں معیشت میں بھی آگے ہیں سیاست میں بھی آگے ہیں ان کی معیشت دنیا بھر میں اس وقت ایک نام کم آ چکی ہے جو اس وقت معاملات بھارت کے پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہیں پاکستان کے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں انتوین کیا جو ہمارے بڑے ہیں جو ملک کو چلانے والے ہیں جو ادارے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی کبھی ٹینئور پورا نہیں ہونے دیا